ہلو کلاس اسلام علیکم دس is مظفر کولاچی and you are getting this tutorial through مظفر's online academy آج ہم جو discuss کرنے لگے ہیں وہ ہے conditional's ٹھیک ہے اب conditional's کو پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے اردو میں کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں شرطیا جملے مطلب اس میں کوئی نہ کوئی شرط لگی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی condition لگی ہوتی ہے اب جبکہ بات ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی condition لگی ہوگی تو اس میں ضرور پھر if بھی آئے گا if کا مطلب اگر ہوتا ہے نا تو conditional's میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہو جائے گا اگر یوں ہوتا تو پھر ایسے ہوتا ٹھیک ہے if class یہ سمجھ لیں یہاں پھر conditional's میں دو کلاس ہوتی ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں if class ٹھیک ہے اور دوسرے کو ہم بولتے ہیں main class ہر conditional's کا جو جملہ ہوگا اس میں دو کلاسز ہوگی اس کے دو حصے ہوں گے ایک حصے کو ہم بولیں گے if class جس میں if لگا ہوگا دوسرے جیسے ہم بولیں گے main class اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ conditional's کتنے قسم کے ہوتے ہیں کتنے types ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تین ہوتے ہیں کچھ کہتے ہیں پانچ ہوتے ہیں تو basically میں آپ کہتا ہوں کہ total اس کے پانچ types ہوتے ہیں کیونکہ وہ غیر ضروری ہوتے ہیں سارے پانچ کے پانچ important نہیں ہوتے اس سے لوگ کتنے پڑھاتے ہیں تین پڑھاتے ہیں جس میں ہم first conditional second conditional third conditional یہ پڑھاتے ہیں لوگ دو کو وہ چھوڑ دیتے ہیں ہم کتنے پڑھیں گے ہم total پڑھیں گے چار types اس کے ہم پڑھیں گے کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے تو آپ conditions کو سمجھیں کہ conditions ہوتے کیا ہیں میں آپ کو ایک English definition دکھاتا ہوں conditions کیا ہوتے ہیں یہ وہ type of sentence ہوتے ہیں جو دو حصوں سے بنے ہوتے ہیں ایک if class ایک main class اگر انگلیش میں بولیں تو اس کو بولیں گے conditional is a type of sentence that is made up of an if class مطلب if class میں کیا ہوتی ہے condition ہوتی ہے and a main class main class میں کیا ہوتا ہے result ہوتا ہے یہ آپ کو آئیس تھیا ہے چاکہ سمجھ جا جائے گا مطلب جو condition ہوگا اس کے دو حصے ہوں گے ایک if class ایک main class if class میں condition ہوگی مطلب شرط ہوگی main class میں result آئے گا اس شرط کا اب دیکھتے ہیں ہم کون کون سے conditional سے ہیں اچھا یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو if class ہے نا if class یہ یہاں پہ بھی آ سکتا ہے اور if class یہاں پہ بھی آ سکتا ہے مطلب ان کی positions کو آپ change کر سکتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے مطلب ایسا نہ ہوگا if class کو بعد میں دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں ہم ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں کہ conditions کتنے type کے ہیں اور ہم کون کون سے چار پڑھنے لگے ہیں پہلا ہم یہ پڑھنے لگے ہیں ہم پڑھیں گے پہلا zero conditional ٹھیک ہے جو میں نے وہ میں آپ کر آ رہا ہوں ٹھیک ہے zero conditional دوسرا ہم پڑھیں گے first conditional تیسرا ہم پڑھیں گے second conditional چوتھا ہم پڑھیں گے third conditional ایک اور ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں mixed conditional پر وہ ضروری نہیں ہے وہ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ کہیں پہ آتا ہی نہیں ہے بس سے انہوں نے aid کیا ہوئے ہم نے اس کے usage proper دیکھا نہیں ہے کام کرنی ہے یہ ہم نہیں پڑھیں گے اور یہ جو چار ہیں zero conditional first conditional second conditional اور third conditional یہ ہم پڑھیں گے اب zero conditional کہاں پہ استعمال ہوتا ہے first کہاں پہ ہوتا ہے second کہاں پہ ہوتا ہے اور third کہاں پہ ہوتا ہے میں آپ کو پہلے اس کو سرسری طور پر آپ سمجھاتا ہوں پھر میں one by one کر کے ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں اب جو zero conditional ہوتا ہے نا اب یہ سمجھ لیں کہ وہ zero conditional کس کو refer کرتا ہے وہ کرتا ہے true یا possible جو condition ہوتی ہے نا اس کو کرتا ہے مطلب یہ جو بات ہوگی zero conditional میں وہ یا true ہوگی یا ممکن ہوگی ٹھیک ہے اور جو first conditional ہوتا ہے اس میں ہم کیا بولتے ہیں first conditional refer کرتا ہے future کو it refers to future event ٹھیک ہے اس میں یہ بولتا ہے کہ اگر if a happens then b will follow a ہوگا کوئی چیز ہوگی تو آگے وہ چیز follow کرگی یہ جب میں detail میں آگے سمجھا رہا ہوں تو اب کلئر ہو جائے گا فلال بس اب یہ سمجھیں کہ جو first conditional ہے وہ future کو refer کرتا ہے یہ میں سمجھاتا ہوں کس طرح اچھا future event کو اور جو second conditional ہے وہ کس کو show کرتا ہے وہ اصل میں ایسی condition میں show کرتا ہے جو کہ fulfill ہونا ممکن نہیں ہوتا مطلب which is not likely to be fulfilled صحیح ہے اور یہ بھی کس کو refer کرتا ہے یہ بھی refer کرتا ہے future event کو کو ٹھیک حالا کہ دونوں اس کے سے پاس میں ہوتے ہیں مگر یہ future event کو refer کرتا ہے اور third conditional جو ہے وہ کس کو show کرتا ہے third conditional show کرتا ہے unfulfilled condition کو ٹھیک مطلب وہ condition possibly نہیں ہونا چلا گیا time unfulfilled condition اب یہ تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ جب میں یہ explain کر رہا تھا آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہوں گے اور آپ کو confusion ہو رہی ہوگی وہ confusion میں one by one کر کے اب یہ explain کرتا ہوں آپ کا clear ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آجاتے zero conditional پہ اس کے دو حصے ہوں گے پہلے جملے کی ترتیب دیکھ لیں دو حصے ہوں گے ایک حصہ یہ ہوگا اور دوسرا حصہ یہ ہوگا اس main class تو اس کا if حصہ کیا آئے گا اس پہ تو لگا ہوتا ہے زائر سی بات تو یہ اپنی یاد کرنا ہے کہ if حصہ present میں دونوں حصے اس کے present میں آنگے یہ بات آپ نے زہن نشین کر لینی کہ جو zero condition ہوتا ہے اس میں پہلا حصہ وہ present simpletence میں آتا ہے اور جو اگلا حصہ ہوتا ہے وہ بھی present simpletence میں آتا ہے اور یہ کس چیز کو شو کرتا ہے یہ true یا possible situation کو شو کرتا ہے جو true ہو یا possible ہوں مثال طور پہ if it rains the ground gets wet اگر بارش ہوتی تو ground گیلا ہو جگا ظاہر سی بات بارش ہوگی تو ground گیلا ہوگا یہ reality ہے نا اس کو change تو نہیں کر سکتے آپ تو اس کو یہ show کرتا ہے یہ دیکھیں اس کا if it rains یہ present simple ہے ground gets wet یہ بھی present simple ہے مطلب دونوں اس if نہیں کر سکتے possible بھی ہے برف ہیٹ کریں گے تو میلٹ ہو جائے صحیح ہے تو دونوں طرف present آتا ہے اور وہ دونوں کس کو شو کرتے ہیں کو شو کرتے ہیں اچھا یہ بات امپورٹن ہے کہ اگر آپ یوز کرنا چاہیں پر آپ کرنا چاہیں تو اس کی جگہ آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں مثال طور پر آپ بول سکتے ہیں ایسے تو ایک اور بھی ہے کہیں پہ آج ہے تو میں آپ کو ایسے احتیاط بتا دیتا ہوں کہ اس کی جگہ کبھی کبھی آپ انلیس کرا ہوتا ہے اپنے انلیس جس کا مطلب ہے ایس نوٹ ٹھیک ہے یہ بھی آپ کبھی مل جاتے ہیں فرس کنڈیشنل پہ جیسے پچھلا ٹینس آپ نے سمجھا اس کے دو ایس ایک ایس میں پہلا ایس ایس پہلا 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 فیوچر والی ہوگی وہ کیسے چلے میں آپ جملہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے ہم بولتے ہیں مثال طور پر if we miss the train we will get new ٹھیک ہے if we miss the train we will get new الفاظ زیادہ چھوٹے ہو گئے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں اس میں پہلا ایس جو آپ نے دیا ہے if we miss the train present میں دوسرا ایس کس میں future میں صحیح ہو گیا تو پہلا ایس present میں دوسرا future میں اب اس کا مطلب کیا ہوگا اگر ہم نے train miss کر دی تو ہمیں نئی train مل جائے تو دونوں کا مطلب future ہے اگر ہم سے future میں train miss بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں نہیں مل جائے مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک اور example لے لیں مثال تو پر if i don't practice chess i'll lose it ٹھیک ہے if i don't practice chess i will lose it اب یہ پہلا ایسے present میں دوسرا ایسے کا future میں ٹھیک ہے دونوں اسے آپ کو پتا چل دیا اس کا مطلب کیا ہوگا اگر میں practice نہیں کروں گا تو میں ہار جاؤ گا اس کا مطلب یہ ہوگا انگلیش میں اس کی اردو میننگ یہ ہوگی میننگ اس کی فیوچر میں ہوگی حالان کہ پہلا جو میں present میں ہے پر اس کی میننگ فیوچر میں ہوگی یہ مار مار بیوچر خالی یہ ختم ہو چکا اب یہ کچھ نہیں ہو سکتا جو چیز ہو چکی ہوتی ہے سمجھ لیں بات کا پچھتا ہو ہے صرف ٹھیک ہے اب اس پہ کیا آجائے گا اس کے ہم دو تین اگزمپل لے لیتے ہم بولتے ہیں مثال طور پر پہلا سرکاری اگزمپل جو ہم دیتے ہمارا نیشن اگزمپل ہے وہ کون سا ہے وہ ہے if you had worked hard you would have succeeded اگر بیٹا تم محنت کرتے if you had worked hard تو تم کامیاب ہوتے مطلب وقت چلا گیا بچے نے محنت نہیں کی وہ ناکام بھی ہو گیا اب بیٹا اب بیٹھ کے اس کو بھاشن دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر ایک اور example دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے if we had gone earlier we would have reached on time اگر ہم پہلے جاتے if we had gone earlier اگر ہم پہلے جاتے تو ہم time پہ پہ جاتے ٹھیک ہے اس حصے میں پہلے حصے میں ہیڈ آ رہے ہے ٹھیک ہے اور یہ چیک کر لیں اور یہ وڈ ہے بار ہے پہلی 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 یہ یاد کرنی ہے دوسری پہلی ہیڈ آتا ہے اس طرف دوسری طرف وڈ آتا ہے تیسری پوائنٹ کیا یاد کرنی ہے اس میں تیسری پوائنٹ اس میں یہ یاد کرنی ہے کہ یہ کچھ اس کا وہ نہیں سکتا یہ ایسی کنڈیشن ہے جو فل فل نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تھوڑا سا روائز کر لیتے ہیں ہم نے چاہ کیا پڑھا کنڈیشن پڑھا ٹھیک ہے کنڈیشن پڑھ لی ہم نے اس کا مطبط ہے کنڈیشن ہوتی ہے اس میں اس میں کنڈیشن ہوتی ہے اس میں کتنی ہوتی ہیں کون کون سی ہوتی ہیں ایک ایک مین کلاز ٹھیک ہے اور کیا پڑھ ہم نے کسی کتنے ٹائپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے ہوتے ہیں زی رو کنڈیشن سی سیکن کنڈیشن تھرڈ کنیشن زی رو کنیشن میں کیا ہوتا ہے ایک طرف پریزن آتا ہے اور پریزن ٹین مطلب دوسری طرف بھی پریزن ٹین ٹین ٹھیک ٹھیک کنڈیشن میں کیا ہوتا دوسری طرف بھی فیوچر میں جاتا ہے ہیڈ آتا ہے دوسری طرف وڈ ہیو آتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کنڈیشن ہوتی ہے اور یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ٹائم جا چکا ہوتا ہے انشاء اللہ آپ کو ملتے ہیں اللہ حافظ سکتی